اسلام آنیکم ویلکم ٹوکوکمت سارا آج ہم بنا دے جا رہے ہیں بہت سمپل ایزی اور زبردستی ریسپی سے چنہ چاٹ تو جلی اسٹارٹ کرتے ہیں چنہ چاٹ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے چار ٹیپل سپون اوئل جیسے یہ اوئل ہمارا گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون اجوائن ان دونوں کا ہم ایک پینٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ کر کر آنے لگیں گے تو ہم اس میں وزید چیزیں ڈالیں گے فلیم کا دھیان رکھئے گا فلیم آپ کا میڈیم ہونا چاہیے ورنہ زیرہ اور اجوائن آپ کے جل جائیں گے تو دیکھیں یہ کر کر آنے لگے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز پیاز جیسے ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اور پیاز کا ہم ٹرانسلوسنٹ ہونے دیں گے یہاں پہ بھی فلیم کا خاص دھیان رکھنا ہے فلیم بلکل میڈیم ہونا چاہیے ایک سے دو منٹ کے لیے پیاز کو ہم چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرش تو یہاں پہ ہم نے دو چھوٹی ہری مرش اور ایک بڑی ہری مرش لی ہے بہت ہی زبردست ایزی اور یونیک سی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا ٹیمارٹر جسے ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور پیاز کو اور ٹیمارٹر کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم اس پر ڈال دیں گے کچھ مسالے جن میں ہمارے پاس ہے ہزوزائی کا نمک 1 ٹی سپون زیلہ پاودر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرش اور 1 ٹی سپون لال مرش پاودر ساتھیں ہم نے اس پر ڈالی ہے 1 ٹی سپون ہلتی مسالوں کا اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ مسالے والی چنے میں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم چیزوں سے یہ تیار ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس رمضان میں ضرور بنایئے گا انشاءاللہ گھر والوں کو بھی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے ہم نے اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا پانی تقریبا دو ٹی سپون ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کر لیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک کپ ابلے ہوئے چنے چنوں کو ہم نے اوبال کے رکھا ہوا ہے تاکہ جب بھی ہمیں چنہ چار بنانی ہو تو ہمیں بنانے میں آسانی ہو اچھے طریقے سے چنوں کو اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ چنوں پر لگ جائے فلیم کو ہم میٹیم سے لو کر دیں گے اچھے طریقے سے چنہ کو اس کے ساتھ بھونیں گے تاکہ تمام مسالہ اچھے طریقے سے چنوں پر لگ جائے اب دیکھیں ہلکا ہلکا سے تیل اوپر آنے لگا ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے ایک ابلہ ہوا آلو جسے ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ساتھیں ڈال دیں گے تھوڑا سی کیوب میں کٹی بھی ٹیماتر اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے تو دیکھیں زبردستی چنہ چاٹ کچھ دیر میں ہماری تیار ہو گئی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہترین ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسپی سے چنہ چاٹ ضرور بنایئے گا ویسے تو بہت سی چنہ چاٹ کی ریسپیز ہوتی ہیں لیکن یہ مسالے والے چنیں بہت ہی زبردست اور بہت اکمک میں تیار ہو جاتے ہیں کھٹا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس پر ڈال دیں گے ایک لیموک رس اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اب اسے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا گارنشنگ کے لیے ہم اس پر ڈال دیں گے ہری میرچ اور اچھا سا ٹیسٹ اور اچھا سا لوگ دینے کے لیے ہم اس پر ڈال دیں گے ہرا دھنیا تو زبردست سے چنہ ہمارے تیار ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں آج رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ have a nice day